اکتیس گاؤں کے مکھے مکھے ورکروں کی سرسہ ہلکے کی یہاں پہ پرلی جوٹ میں میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں یہ فیصلہ لینا تھا ہمیں کہ ہم کس پر تیسی کا سمرتن کریں حالانکہ ہم سب لوگ کانگریسی ہیں پھر بھی لوگوں میں شنکہ تھی بھی گوکل جی ابھی چند دنوں پہلے آئے ہیں بھی ان کی کانگریس ورکروں سے ملاقات کم ہوتی رہتی ہے تو سب انہیں کہا بھی ہم ایک میٹنگ رکھی آپ اور اس میں گوکل سیتیہ جی کو بلائیے ان کی بات سن کے ہم سمرتن دیں گے تو اسی سلسلے میں ہم نے بھرکروں سے ریکویسٹ کی تو عدیتر گاؤں کے سرپنچ مکھے کارے کرتا اور سب ہی ساتھی ہزاروں کی سنکھے میں آپ نے دیکھا یہاں پہ آئے اور آ کے انہوں نے ایک مت سے ہم نے ساری بات پوچھ لی پہلے ان سے کر لی ہوئی آپ اگر سہمت ہو تو ہم سمرتن دیں گے سب ہی نے ایک مت سے کہا کہ ہم نے اس سرکار کو چلتا کرنا ہے اور اس سرکار کے جو موجودہ ویدائی کے اس کو چلتا کرنا ہے تو آپ سب ہی لوگ کٹھے ہو کے ہم گوکل سیتیہ کا سمرتن کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوگ آگے بڑھو اور ان کو بلاؤ میٹنگ کے بیچ میں یعنی ان کو کہہ دیئے بھی آپ آجے یہ جتنے ورکر ہیں آپ کا سمرتن کرنے کو تیار ہیں تو ہم لوگوں نے سب ہی کٹھے ہو کے سب ہی ورکروں نے ان کو آج وجہ شریح کی مالا ڈال دی اور آج سے ہاں جی گوکل جی کے بات سے سہمت ہے تب ہی مالا ڈالی پہلے ڈالی نہیں سہمتی تو ڈالی ہے تب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا ان کے باشن کے سننے کے بعد ہماری بات ٹھوکے کرنے کے بعد انہوں نے ٹھوکے جواب دینے کے بعد تب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہے بولے جب ان کا سواگت کر دی جی تو آج ہم نے ہزاروں ورکروں کی موجودی میں ان کا سواگت کیا اور ان کو سمرتن کا اعلان کیا آپ کے چینل کے مادیم سے میں اتنا رینی ہوں ان لوگوں کا ایک کول پہ آپ پہلے میرے یہاں بڑے بڑے پروگرام دیکھ چکے ہو اور آج بھی دیکھئے کل شام کوئی کہا اور آج ہزاروں کی سنکھا میں آگے اب کانگریس کی لیر چل رہی ہے یہ اس بات کو درشاتہ ہے اور گوکل چھتیا امشے وی جی بہیں گے اسی بات کو لے کے میں آپ سے بھی کبھی دنیا بات کرتا ہے تو آپ مان رہے ہو کہ گوکل سیتی اب پرو کانگریسی بن چکے مان کے گئے دیکھے کونی یہ مناچی ہو کونی ہو جتا کونی ہو جتا کونی تا رہا ہے بھٹک گیا یہ بھٹک گیا یہ بھٹک گیا یہ بھٹک گیا یہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھو میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ چاولہ صاحب کے پروار میرے پہ ہمیشہ بڑے آسان رہے ہیں تھوڑا ٹائم پہلے چاولہ صاحب نے کونگریس جوائن کری کچھ دن پہلے میں نے کونگریس جوائن کری لیکن کونگریس میں آنے سے پہلے بھی جو ہمارا سفر رہا ہے وہ بھی ہمارا بڑا آپس میں مدر ریلیشن رہا ہے پروارک رہا ہے اور پچھلے الیکشن میں جو بھی میری پہچان بنی اس میں بہت بڑی بھومی کا چاولہ صاحب کی رہی ہے باجے کا گاؤں کے اندر کبھی میرے نانا سورگی لکشمندہ سروڑا جی کوئی اتنے ووٹ نہیں آئے تھے جتنے مجھے آئے وہ میں باجے کا گاؤں واسیوں کا بھی سب کا دھنیاواد کرتا ہوں اور چاولہ صاحب نے بھی اس سمیں بلکہ پارٹی لائن سے ہٹ کے میری مدد کری تھی اور میرے پیچھے انہوں نے بہت ہمیشہ کیا آج بھی انہوں بڑا پن اتنا دکھایا کہ مجھے خود بلا کر مجھے سمرتن دیا تو ان کا دینہ میں کبھی نہیں دے سکتا میرا چھوٹا بھائی ہے کرن اور بہت اچھا سماس سے بھی بڑا پولائٹ بات کرنے میں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہم سارے ٹیم ور کریں اس طریقے کے سوجبان پڑے لکھے لوگ آگے آئیں اور یہاں کا جو ہے نتطب کر ہے ہمارے علاقے کا چاولہ صاحب نے تو بہت روزگار دیئے ہیں علاقے کے اندر جب چھوٹا صاحب کی سرکار تھی اس سمیں بھی بہت نوجوان ساتھیوں کو نوکریاں دی آئیز کے کیمپ لگاتے ہیں اور بہت طرح کے سوشل ورک کرتے ہیں تو ان کی پیٹ سنتی ہے جی یہ تو سب سے پروارک طور پر جڑے ہوئے اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے جب کسی کے کوئی گھر میں دکھ درد ہوتا ہے تو اس میں چاولہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو اسی پیار کو اسی اپنات کو دیکھیں آپ دیکھیں آج کتنا یہاں پر محول جو اچھا محول بنا ہوا ہے اور ان کے ایک پار کہنے پر سب نے مجھے اسیپٹ کیا اور مجھے سمرتھن دیا گوکل جی آز آپ کچھ لوگوں کو لگ سے ڈھول کی مانڈنے کا جکر کر رہے تھے کون ہے وہ لوگ کمجور لوگوں کی بات کرنے کا میرے ساپ سیلیکشن میں کوئی فیدہ نہیں ہے مجبوط کی بات کریں یہ مجبوط ہے نا مجبوط لوگوں کی بات کریں ہم کمزور کی بات کر کے ٹائم کیوں خراب کرنے ہیں کیا کچھ مدے لے کر آپ میدان ہوتے رہے ہیں جی مدے کیا کچھ مدے 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 جی پانچ سال پانچ سال جب یہاں کے نیتتو کرنے والے پرتین ہی تھی جب یہاں رہے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے صفائی بیان شروع کیا ساتھ کے ساتھ ٹول فری نمبر جاری کر دیا اس کو یہی نہیں جس اسبیکٹی کو پتا کہ میرے گھر کے اندر کہاں کودا ہے کہاں کیا ہے تو مدے مدے ہیں جی لوگ بڑے پرشان ہیں بہت مدوں پہ کام کرنا پڑے گا